نمشکر میں ارچنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنگاما ٹائمز ہنگاما ٹائمز ہر سال کچھ کرتا ہے کچھ خاص دے سال پہ بھی کیا لوگ وشیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ میں لکنوں کی کچھ خاص سکشے جڑتی ہیں اور دے سال پہ کس طریقے سے وہ کیا کرتی ہیں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ خوشیہ مناتی ہیں تو ہمارے ساتھ میں پرفیکٹ وولفیر سوسائیٹی کے ادھیاکش ہے سید حسن قوسر جی تو اس سال وہ کیا خاص کر رہے ہیں کس طریقے سے لوگوں کے بیچ میں ج کیا کر کے خوشیاں فعلانے کام کریں گے جیسے کہ ہر سال پہ اور ہر فسٹیور چاہے وہ رکشا وندان ہو چاہے تیپا والی چاہے آپ کا ہولی ہو چاہے اید ہو چاہے بکری دو وہ کچھ نہ کچھ وشیش کرتے اور گریبوں کے بیچ پہ جا کر کے خوشیاں باتنے کام کرتے تو ہمارے ساتھ میں سید حضن کوسنر جی ہے تو ان سے ہم بات کریں گے کہ اس سال پہ وہ کیا وشیش کر رہے ہیں سر آپ کا سواگت ہے دیکھئے پرفیکٹ ویل فیر سوسائٹی کی طرف سے جو اس سال نئے سال پر فسٹ جنوری کو کام ہو رہا ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک وجہ کا ٹائم دیا ہے جس میں ایک وجہ ہم بیکاری مکتی آشرم کی استھاپنا کر رہے ہیں شروعات کر رہے ہیں جس سے کم سے کم جو سماج کے بیچ بھیق مانگنے کا پرودان چل رہا ہے جس طریقے سے جو ہے تو بھیق مانگ رہے ہیں لوگ اس سے ان کو مکت کرایا جا سکے اس میں بہت سے ایسے ہیں جو مجبور ہیں پریشان ہیں اور بھیق مانگ رہے ہیں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دھندہ بنا لیا ہے یا ان کے بیک میں کوئی نہ کوئی ان کی مدد جو ہے تو لے رہا ہے اور ان کو بھیق مانگنے کے لیے آگے بڑھا رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو فسٹ جنوری کو ہم لوگ ایک بجے کر رہے ہیں اسی دن ہماری کیونکہ کوویٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے تو ابھی اس سے پہلے جو بہت زیادہ دیکھا کہ شو جو تھے لوگوں کے وہ انتیم سنسکار کے لیے لے جانے میں بہت زیادہ سویدائیں ہو رہی تھی اس کے لیے کام کیا ہے فسٹ جنوری سے ہی ہماری وہ گاڑیاں بھی اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائیں گی جو سماج کے ان گھروں تک پہنچیں گی جہاں قدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے کسی کی ڈیت ہو جاتی ہے تو اس گھر سے جا کے وہ اس کی ڈیت باڈی انتیم سنسکار کے اس تھان تک پہنچائیں گی اس کام کو اس سال ہم لوگ نئے سال پر شروع کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ سماج کی سمسیاں کا سمدان کیا جا سکے یہ آپ نے بہت اچھی سوچ رکھی ہے لوگوں کے سامنے جس طریقے سے بھیکاری مکتی آشرم آپ دیکھ رہے ہوں گے دو سال سے تین سال سے ہر ٹریفک پر ہر سگنل پر بچوں سے لے کر کے بڑھو تک اتنے بھیکاری ملتے ہیں کہ ان کو کچھ پوچھے کیونکہ سنکھیا دن پر تین بڑھتی چلی جا رہی ہے بلکہ صحیح کر رہی ہے آپ جو چورہوں پر بچے دکھائی دے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچے بھیک مانگنے والے نہیں ہیں ان کو ان کے پریوار کے لوگ جو بھیک مانگ رہے تھے یا تو انہوں نے اس چیز کے لیے آمادہ کیا ہے یا وہ لوگ جو لوگ میں نے دیکھا ہے کہ عجیب عجیب جو ہے تو وہ پرفیوم اور کیا وہ جو ہے تو وائٹنار اور ساری چیزیں لے کے سونگ رہے ہیں انہوں نے اپنی عادت بنا رکھی ہے دیرے 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 کر کے وہ اپنے آپ نشے کے عادی ہوئے جا رہے ہیں اس طریقے کے لوگ یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں کہ سڑک پہ جب گاڑی جا کے کسی لالبتی پر رکھتی ہے تو وہ گاڑی پوچھتے ہیں اور گاڑی پوچھ کے اس میں سے بھیک مانگ رہے ہیں تو کوشش ہماری یہی ہے جو ہماری گاڑیاں شہر میں ٹہلیں گی وہ پہلی بار آدمی کو بات چیت کرنے کے بعد اگر وہ جو ہے تو عوید روب سے بھیک مانگ رہا ہے جو اپراد ہے تو اسے چیتاونی دیں گی دوبارہ اگر وہ غلطی کرتا ہے اور نہیں مانتا ہے اور بے وجہ بھیک مانگ رہا ہے اس کے حالات اس لائق ہیں کہ وہ اپنے آپ کھا سکتا ہے تو اس کو روکا جائے گا اور اس کے خلاف پھر خانونی کاروائی کی جائے گی تو جو بیکاریوں کو آپ لے کر کی آئیں گے بیکاری مکتی آشرم میں تو ان کی ویوستہ کہاں کرائیں گے بیکاری مکتی آشرم کے لیے میں نے بتایا کہ میں ہولی میں بیکاری مکتی آشرم کا بھومی پوجین کراؤں گا لیکن اس وقت فوراں ان کو رکھنے کے لیے میں نے دوبارہ میں ایک دو ہزار اسکوائر فٹ جو مکان ہمارے پاس موجود ہے وہاں میں نے ان کی ویوستہ کی ہے جس میں فرشٹ جنوری سے ان کو وہاں رکھنے کا کام شروع ہو جائے گا ان کو کھانا رہنا کپڑا تین چیزیں فوراں جو ہے تو دی جائیں گی باقی دھیرے دھیرے کوشش کر کے ان کو سمجھا بجھا کے اور اچھے راستے پلانے کی کوشش کی جائے گی جب وہ دیکھوں گا کہ اس لائق ہو گئے اور کچھ کرنے کے لائق ہیں جب انہیں روزگار کرائے جائے گا سرکاری یا غیر سرکاری یوجناوں کے ذریعے ان کو مکان مہیا کرائے جائیں گے اگر مکان نہیں ہے اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا جائے گا تاکہ وہ بھیک نہ مانگے تو کس طریقے کے روزگاروں کے شکشہ کا پریکشڑ آپ لوگ چلائیں گے روزگار کے لئے دیکھیں وہ بھیک مانگنے والوں میں بچیاں بھی ہیں مہلائے بھی ہیں اور جو ہیں تو پورش بھی ہیں بچے بھی ہیں تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے جو بچے شچہ سے دور ہیں اور شچہ کے لائق ہیں ان کو شچہ دلائی جائے گی اسکول میں ان کے ایڈمیشنز کرائے جائیں گے جو بچے نہیں ہیں جوان ہیں یا بزرگ ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس کام کو کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں کتنی ان میں طاقت ہے جس کے حساب سے وہ کام کر سکتے ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کو کاروبار کرائے جائے گا کوئی بہت بڑے کاروبار کی بات نہیں ہے کوئی بھی کام کرا دیا جائے گا بھیق مانگنے سے ہزار گناہ اچھا ہے کہ وہ سبزی بیچ لیں بھیق مانگنے سے ہزار گناہ اچھا ہے کہ نگر نگم کے ذریعے جو فٹ پات کے اوپر جو ہے تو دکانیں مل رہی ہیں وہ ان کو دکانیں مہیا کرا دی جائیں تو وہ اگر دھندہ کریں گے روزگار کریں گے اپنا پریوار چلائیں گے تو ہمارے دیش اور پردیش دونوں کا جو ہے وکاس ہوگا اور جو لوگ پردیش سے یا دوسرے ملکوں سے آتے ہیں جیسے میں نے دیکھا تاج محل میں انگریز جو ہے تو وہاں ٹورشٹ جو آ رہے ہیں وہ فوٹو کھیج کے لے جاتے ہیں فقیروں کی اور لے جا کے وہاں دکھاتے ہیں یا ہمارے دیش کے وہ لوگ جو دوسرے دیشوں میں جاتے ہیں اور اپنے دیش کے لوگوں کو غریب بتا کے بھکاری بتا کے مجبور بتا کے پیسہ لاتے ہیں وہ اسی طریقے کے فقیروں کے فوٹو کھیج کے لے جاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے کیا اتنے بھکاری ہیں ہمارے کیا اتنے فقیر ہیں اس کو ختم کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور یہ ہم ختم جب ہی کر پائیں گے جب ہم یہاں کے اوپر ایسے لوگوں کو شچا کی طرف لے جائیں گے روزگار کی طرف لے جائیں گے اور ان کو بھیک مانگنا اپراد ہے یہ سمجھا کے اور کوشش کریں گے کہ وہ اچھے راستے پر آ جائیں تو اس کارے میں کتے لوگ آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں دیکھیں پرفیکٹ ویل فیر سوسائٹی کا کیونکہ میں عدیقش ہوں میں نے یہاں کے اوپر جو کوشش کی ہے ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ میں پچھلے تقریباً گیارہ سالوں سے پرفیکٹ ویل فیر سوسائٹی سے کام کر رہا ہوں باقی اور دیگر سنگھٹنوں سے کام کر رہا ہوں پورے اتر پردیش میں کام کر رہا تھا جو ابھی ہمارے ساتھ یہاں سے کام شروع ہوا ہے اس میں ہمارے انجیو کے جتے بھی لوگ ہیں سوسائٹی کے جتے بھی لوگ ہیں وہ ساں ہمارے ساتھ شریک ہیں جہاں جہاں جن جن سنگھٹنوں میں ہم تھے ان سنگھٹن کے لوگ سارے ہمارے ساتھ دینے کے لئے موجود ہیں باقی ہماری کوشش ہے کہ میں اتر پردیش کے ہر شہر میں جو بھی لوگ ہمارے سمپرک میں ہیں جاننے والے ہیں چاہے کسی سنگٹن سے ہو چاہے کسی طریقے سے مارے ساتھ جڑے میں ہو ان لوگوں کے مادہم سے ہر شہر میں میں اس کام کو کر دوں اور امید ہے کہ میں اسی دوہزار بائیس میں انشاءاللہ اس کام کو اتر پردیش میں پوری طریقے سے سب جگہ سے چالو کر دوں گا آپ کی سوچ تو اچھی ہے سوچ کے ساتھ میں جو آپ کاری کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کاری بہت اچھا سرحانی کر رہے ہیں آگے سے آگے بڑھ کر کے ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گا اور اس محیم کو آگے بڑھائیں گے اس سمیں آپ کے ساتھ میں اور بھی لوگ موجود ہیں تو ان لوگوں کو تھوڑے نام بتائی جن سے ہم ان سے ہی بات کر سکے دیکھیں ہمارے ساتھیوں میں ہم آپ کو بتائیں جو ہمارے شروع کے ساتھی ہیں آج تقریباً تیس باتیس سال سے ہمارے ساتھی میں یہ مائر حسین صاحب بیٹھے میں ہیں جو ہمارے جو ہے تو اسکول کے ساتھ میں ہمارے ساتھی رہے اسکول ٹائم سے ہمارے ساتھ ہیں دوسرے ادھر نیر عباس صاحب بیٹھے ہیں نیر عباس صاحب کا بھی یہ ہے کہ تقریباً تیس باتیس سال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا توقیر احمد ندوی صاحب موجود ہیں جن کو تقریباً ہم سمجھتے ہیں آٹھ دس سال ہمارے ساتھ ہو گئے یہ سارے لوگ ایسے ہیں جو سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں تھا جس پلیٹ فارم سے یہ سماج کی مجبوری اور سماج کی سمسیوں کو دور کر سکیں ہمارے ساتھ ویل فیر سوسائٹی سے یا دیگر سنگٹھنوں سے جڑ کے کام کرنے کے انہوں نے پریاز کیے اور جہاں جہاں بھی آج تک ہم نے کڑے ہو کے کام کیا ہے سبھی جگہوں پر یہ لوگ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم سماج کی سمسیوں کا سمدھان کریں تو پرفیکٹ ویل فیر سوسائٹی کے کچھ لوگ اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے بات کریں گے کس طریقے سے وہ آگے سے آگے سے کندھا سے کندھا ملا کر کے سید حسن کوسر کے ساتھ چل رہے ہیں یہ ہمارے سید حسن کوسر صاحب نے جو بھی یہ فیصلہ لیا ہے کہ کچھ گاڑیاں چلائیں گے یہ ابھی جیسے پچھلے والاکڈان میں جو جو پریشانیاں آئیں ہیں لنگر چلایا کھلیاں انہی نے اور اس کے بعد انہی نے بہت ساری شادیاں بھی انہی نے کی اور اس کے علاوہ انہی نے بہت سارے کچھ کام احسے کیے جو ہم لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے جو انہی نے مٹھی بن کر کے کام کر دیتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے تو انہی نے پچھلے بار جو گنگا کے کنارے اور یہاں جو انہی قبرستانوں میں جو حالت دیکھی وہ حالت دیکھنے کے بعد انہی نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے گاڑی چلائیں گے اس کو پر کچھ گاڑیاں نکالیں گے جو پریشان ہیں ان کے لیے جو ہے ہم بلا پیسے کے ان کو لے کے مال شمشانگاڑ تک ان کو ہم پہنچائیں گے یہ ان کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں ایفیکٹویل فیہ سوسائٹی ہمیشہ کچھ ایسا کرتی رہتی ہے جو سے سماج کی لوگوں کا بھلا ہو اس سے پہلے لاکڈاؤن میں بھی تقریباً ڈھائی مہینے بھندرہ چلایا گیا کئی جنگے پر اور تقریباً اب تک ڈھائی سے تین سو مسلم بچوں کی شادی کی گئی اس کے لئے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو کیے جا رہے ہیں ایک ابھی جو نئے سال پر جس کی شروعات ہے وہ مکتی آشرم کا بھکاری مکتی آشرم یہ بھی بہت اچھی شروعات ہے اور ہم لوگ اسی کوشت میں ہیں کہ کچھ طریقے سے اس غریبی کو دور کیا جائے یہ بھکمری کو دور کیا جائے جو لوگ بھیگ مانگ رہے ہیں جو حقیقت میں ضرورت مند ہیں ان کو لایا جائے وہاں تک اور وہاں پر رکھا جائے تاکہ ان کو بھیگ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے اور اس کام سے ہمیں امید ہے کہ جو غلط لوگ ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے اس سے ہمارا نہ صرف پردیش صاف ہوگا بلکہ ہندوستان بھی جو ہے صاف ہوگا اور اس طریقے کی جو لوگ ہیں اس سے بھارت کو جو ہے مکتی ملے گی اور جو دوسرے دیشوں میں جو غلط پیغام جاتا ہے اس سے بھی ہمارا دیش بلکہ سمجھئے پاک صاف ہو جائے گا تو یہ تھے ہمارے ساتھ میں پرفیکٹ ویل فیر سوسائیٹی کی پوری ٹیم جس طریقے سے آپ نے ان کی وجہ دھارہ سنی تو ہمارے دیش کے جو پردھان منتری ہیں نریند مودین تو ان کا نعرہ ہے سبکہ ساتھ سبکہ وکاس اور سبکہ ویسواس کے ساتھ میں ہر ایک عام آدمی کا ہر عام اناغری کا ایک دائت ہوتا ہے اور اس کا کرتب بھی ہوتا ہے تو جس طریقے سے رازدھانی میں اب لگا تر دیکھ رہے ہوں گے ہر سگنل و بھکاریوں کی جن سنکھیہ بڑھتی چلی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی گاڑیوں کے آگے سامنے آ کر کے سیسا پوزتے ہیں پیر چھوٹے ہیں بھیگ مانگتے ہیں تو یہ ہمارے دیش کا کوئی اجول بھوشی نہیں ہے یہ ہمارے دیش کا دربھاگ یہ ہے کہ ہر سگنل پر اتنے بچے بھیگ مانگتے ہیں تو اس طریقے سے بھیگ مانگتے ہیں بچوں کو دیکھ کر کے پرفیکٹ ویل فیر سوسائٹی نے ایک مہیم نکالی ہے اور مہیم جاری کری نئے سال میں کی بھکاری مکتی آشرم جو بھیجکاری ان کو نظر آئیں گے ان کو لے کر کے آئیں گے اور آشرم میں اپنے لائیں گے اور ان کو اجول بھوشی کے لیے تو ان کے لیے آگے ساگے پریاس کریں کس طریقے سے ان کو بھوشی کو اجول کرا جا سکتا اور ان کو ایک نیک رہا پہ چلایا جا سکتا ہے تو اسی ویچار دھارا کے ساتھ میں ارچنا آپ سے اجاری لیں چاہوں گی بنے رہیے ہنگامہ ٹائم نیوز چلنے کے ساتھ میں دیکھتے رہیے کیا خاص ہو رہا ہے نئے سال میں اور کون کیا کیا کر رہا ہے دھنیواد